بات کریں گے انتر پردیش کے رائے بریلی میں ہوئے نیو فرقہ ایکسپریس کے بڑے حادثے کی اس آحاد سے بھی سات یاتریوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ چوبیس سے زیادہ یاتری گھائل ہو گئے ہیں حادثہ رائے بریلی کے پاس ہرچند پور سٹیشن سے کچھ ہی دونی پر ہوا ٹرین کے محضے گزرتے وقت نو بوگیاں پٹری سے اتر گئی حادثے کے بعد ٹرین میں موجود یاتریوں میں افرا تفری مجھ گئی موقع پر پہنچی پولس اور انڈی آر ایف کے جوانوں نے گھائلوں کو اسپتال پہنچایا اور باقی یاتریوں کو لکنوں لائے گیا حادثے کا شکار ہوئی نیو فرقہ ایکسپریس پشم بنگال کے مالدہ ٹاؤن سے نئی دلی جا رہا کی تھی ریلوے نے حادثے میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں کو پانچ لاکھ روپے کی محافظے کا اعلان کیا ہے جبکہ گھائلوں کو ایک ایک لاکھ روپے کی مدد دی جائے گی یہ رسکر آپریشن جو ہے یہ بہت اچھے سے کھڑ لیا گیا ہے اور ابھی بھی ایک رون پھر سرچ کرایا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی اس پر بچا ہوا نہ ہو دبا ہوا نہ ہو اگر ویسا ہوگا تو ان کو بھی جتنی جلدی رہا دی جاتے ہیں پھر دی جائے گی وانس دس کمپلیٹن ہم اس پر لگیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے جو آپ کچھ رہے ہیں پرشانسن کی طرف سے یہ تھا کہ ابھی کوئی اس میں ویکٹم نہیں فسا ہوا لیکن پھر بھی ہم نے ہماری ٹیم نے فائنل سرچ یہاں پر کیا ہے اور جس میں پایا ہے کہ ابھی اندر کوئی لائی ویکٹم نہیں ہے ہرچانپوری سٹیشن پر یہ گاڑی پاس ہو رہی تھی تب یہ حادثہ ہوا ہے اس میں نو کوچ ہماری ڈریل ہے اور اس میں ساتھ کے ازوالٹی ہیں ساتھ اور باقی انویسٹیگیشن پر دارے کتنی گھائل ہیں اس لی 21 سے 24 کریبن کھائل ہیں جن کو مائنر انجریز ہیں کس طریقے سے حادثہ ہوا کچھ جانتے ہیں اب یہ سب جانچ کی جانتے ہیں پوریلی سے کھلی ہے جب آگے بڑی ہے ہرچانپور آؤٹر کے پاس آکا ٹرین اچانک ڈیز ویلنس ہو گئی ٹرین پٹری چھوڑ کر کے نیچے اتر گئی انجن آگے جا چکا تھا آگے کی دو بھوگیاں بری طرح سے چھتیگرس ہو گئی ایک بھوگی پلٹ گئی اس 5 میں میں جرنی کر رہا تھا اس 5 کوچھ کی ستھتی یہ تھی کہ وہاں اپرا تفری چاروں طرف مجھیا سارے لوگ کوچھ چھوڑ کر کے نیچے اترنے لگے اور اس اپرا تفری میں لگا جیسے ایک دوسرے کے اوپر لوگ گرنے لگے بہت دردناک حاصل ہوا ہے اس میں کوئی دوگدہ نہیں ہے بہت دکھت گھٹنا ہے اور یہ ہرچانپور ہماری جن بھومی ہے کرم بھومی ہے یہاں پر ایسی درگھٹنا ہونا نسی طور سے بہت دکھت ہے درگھٹنا کہیں کی بھی ہوگی درگھا گے پون ہوتی ہیں لیکن گھر میں ہوتی ہے تھوڑا درد زیادہ ہوتا ہے آج ہم لوگ کو بہت کسٹ ہے ہرچانپور میں ایسی درگھٹنا ہوئی ہے تو ریاکشنز یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے تھے اس کے بعد کہ کس طرح سے ایک اپنے جو یاتری اس ٹرے میں سوار تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ آکر کس طرح یہ حادثہ پورا ہوا نو بوگیاں پٹری سے اتر گئی سات لوگوں کی موت اب تک اس میں ہو چکی ہے کئی لوگ اس میں گھائل بتائے جا رہے ہیں چوبیس سے زیادہ یاتری جو ابھی تک کی جانکاری ہے چوبیس سے زیادہ یاتری گھائل ہوئے ہیں حادثہ رائی بریلی کے پاس ہرچانپور سٹیشن سے کچھ ہی دوری پر ہوا ٹرینز کے وہاں سے گزرتے وقت نو بوگی پٹری سے اترین پھلال انڈیا رف کے جو جو جوان ہیں وہ مستعد ہیں موقعے پر لوگوں کو نکالنے کا کام جاری ہے انہیں اسپطال تک پہنچایا جا رہا ہے چندن ججوارے ہمارے سہیوگی اس وقت مہا موقعے پر موجود ہیں اور وستار سے جانکاری دینے چندن منتری بدل گئے لیکن ریل کی جو حالت ہے وہ نہیں بدلی ہے وہ جس کی تس ہے اس پر بھی ہم آئیں گے بات کریں گے لیکن پہلے تو وہاں کی ستتی ابھی کیا ہے بلکل دیکھیں ابھی رہات اور بچاو کاری چل رہے ہیں دونوں ٹریک اپ اور ڈاؤن جو ہے وہ دونوں بلوک ہے اس کو کھولنے کی کوشش کی جاری ہے جو پیسنجر سے ان کو لکھنوں سے دوسری ٹرین میں بیٹھا کر کے دلی روانہ کیا جائے گا جو پیسنجرز کی دلی تک آ سکتے ہیں لیکن یہ شام تک پہنچیں گے ابھی کی ستتی کی بات کریں تو فیلحال جو وریشت ادھیکاری ہیں وہ موقع پر پہنچے وہ نگرانی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے راہت کاریوں میں تیزی لائی جائے جو لوگ غیل ہیں یا جو لوگ مارے گئے ان کو کس طرح سے پریجنوں کو سہہتہ مہیا کر آئی جائے فیلحال اوفیسیل لیول پہ یہ کام چل رہا ہے بلکل لیکن وہی جو میں پہلے سوال آپ سے یہاں کر رہی تھی کہ منتری بھلے ہی بدل گئے ہو لیکن ریلوے کے حالت نہیں بدلی ہے آخر کب تک یوں ہی معافضے اور یوں ہی یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گے بلکل دیکھیں بلکل دیکھیں منتری بدل گئے ہیں لیکن حالات ریلوے کے ریلوے کی بات کریں تو پچھلے ایک سال سے میگا بلوک کے نام پر ٹرینوں کو سرکشی چلانے کے نام پر سیکڑوں ٹرینوں کو کئی گھنٹوں کی دری سے چلایا گیا ریلوے کا یہ دعویٰ تاکیم ٹریک بدل رہے ہیں ٹریک مینٹین کر رہے ہیں لیکن پھر سے ایک حادثہ ہوا ہے پھر بھی اتنا ہونے کے بعد ریلوے کے پاس یہ بات کا جواب نہیں ہے کہ پچھلے ایک سال میں جتنی ٹریکیں بدلی گئی ہیں جتنی پٹریوں بدلی گئی ہیں کیا آج جو حادثہ ہوا ہے اس پٹری کو بدل گیا تھا اس کا کوئی جواب ریلوے کے پاس نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ریلوے کی یہ جو ٹرین تھی پرکہ ایکسپریس یہ پرانے کوچ کی ٹرین تھی ریلوے میں دو طرح کے کوچ چلتے ایک تو نئے لہش بی کوچ ہے جو کی سیپ ہوتے ہیں زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور دوسرا کوچ ہے آئی سی ایپ کوچ جو کی چین نئی کے ڈیزائن پر بنایا جاتا وہ پرانے کوچ ہے ریلوے کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ جو پرانے کوچ چل رہے تھے اس ٹرین میں ان کی صحت کیسی تھی ان کے فیٹنیس کی کیسی تھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو تمام طرح کے سوال ہیں جس نے ریلوے کو گھیر رکھا لیکن اس کا کوئی جواب ریلوے کے پاس فیلال موجود نہیں ہے ٹھیک ہے چند دن آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اس بیچ ایک یاتری کی ہم بات سنا دیتے ہیں کیا کچھ وہ کہہ رہا ہے کیا بتا رہا ہے تب آپ کے پاس لوٹنگ تو ہم سلسلے وال طریقے سے یہ آپ کو دکھا رکھی ہیں پچھلے سال کے جو بڑے ریل حادثے ہیں انیس اگست دوہزار سترات اتکل ایکسپریس حادثہ 20 نمبر 2016 اندور پٹنا ایکسپریس جس میں ڈیٹ سو زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی 25 مائی 2015 کی بات کرے تو موری ایکسپریس جس میں 25 کی موت ہوئی 26 مائی 2014 یہ پچھلے بڑے ریل حادثے ہم آپ کو دکھا رہی ہیں کیا ستھیتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایسے حادثوں سے سبق نہیں لیتے ہیں بچے یاتری پرشوتم ہمارے ساتھ پول لائن پر موجود ہیں پرشوتم آپ ہمیں بتائیے کیا کچھ ہوا تھا کیسے یہ حادثہ ہوا ٹرین ڈرائیوریلی صبح 5 بج کر 25 مینٹ پر پہوچی ہے وہاں سے یہ ٹرین نانشٹاپ اگلے پڑاو کے لیے چل دی ہے جیسے ہی خرچنپور ریلوے آوٹر کراسی کے پاس پہوچی ہے ٹرین اچانت بس وائلنس ہو گئی ہے ٹرین کا آگے کا پرنٹ انجن پٹری چھوڑ کا نیجن اتر گیا ساتھ میں پیچھے کی دو بھوگیا گری تھرستے ستیگرس ہو گئی ایک بھوگی موقع پر پلٹ گیا اور کیاتریوں میں اپرہ تفریقہ محول ہو گیا اور سب لوگ گھبرا کر خود سے خودنے لگے اس کے بات نیچے اتر سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ آگے کا انجن پٹری چھوڑ چکا ہے اور دو بیدے پلٹ چکے ہیں سب سے بڑی بات اس میں یہ رہی کہ اس کا بڑا ریل حادثہ ہو گیا اس تھانی پرساسن تقریبا دیڑ گھنٹے بات موقع پر خوچتا ہے جو اپنے آپ میں ایک چوکانے والا تکرے دوسری چیز کی یہ ٹیل پچھن منگال کے مالدہ ٹاؤن پہ چلی تھی اور دلی کے لیے جا رہی تھی ایک پریوار کا کنبا جو کی پچھن منگال پہ چڑھا تھا اس کنبے کے تین چدستے موقع پہ ہی دم توڑ دیتے ہیں اور دھائیلوں کو یہاں کافی دیر بات رہت اور رہت پامدری جو موقع بھکر آئی جو کافی دیر بار جو کی نیراز جنہ کافی چوکانے والا تکرہا جی بلکل پرشوتم بڑی بات آپ بتا رہے ہیں کی جو پرشاسنک عملہ ہے وہ دیڑ گھنٹے بعد موقع پر مہنچا اور یہ کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کی کیا آپ اکیلے یا ترہ کر رہے تھے آپ کے پریوار کی لوگ کرتا ہے جی انجن سے فرنٹ جنرل ون اور جنرل ٹو سب سے زیادہ انہی دونوں کوچھوں کو نقصان پہنچا ہے